ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی لائک احمد نے کہا جے ڈی سی دعوت اسلامی ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آج روٹری کلپ جیسا قدیم ادارہ بھی ہمارے ساتھ اس عملی جد جہت میں اپنا کردار ادا کرنے کے لئے شامل ہو رہا ہے کے ایم سی اور روٹری کلپ کے درمیان شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لئے ایم او یو سائن کیا is not only one sector we are going for the collaboration there are many other departments and the functions of the kισ like graves we are going at with the collaboration of the civil society like سیلانی ویلکھر جیڈی سی ایدھی چھیپا روٹری دعوت اسلامی and other partners whoever is willing to collaborate with kmc kmc is open اس موقع پر روٹری کلپ کے ڈسٹرک گورنر ڈاکٹر عیسی نے قومی آواز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ روٹری کلپ دنیا میں مانی جانے والی پرانی اور اہم organization ہے جو 1905 سے کام کر رہی ہے السلام علیکم آج ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر فرنان عیسی ہے ڈسٹرک گورنر روٹری انٹرنیشنل ان سے آج کے پرگرام کے حوالے سے پوچھیں گے کہ آج کے جو پرگرام میں وہ کیوں کیا گیا اور کس لیے سارے جو details میں بتائیں گے ڈاکٹر سلام علیکم کیسے خریصے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک اتنے اچھا event organize کرنے پر آپ کا تو ہمیں بتائیں گے اس کی افادیت کی کیوں یہ پرگرام آپ لو نے روٹری کلپ نے آج آج کے یہ پرگرام کیوں کی ہے کس فجر دیکھیں اس میں thank you very much آپ آئے آپ نے دیکھا اصل میں کیا ہے کہ روٹری جو ہے وہ service organization ہے بلکہ دنیا کی سب سے most influential and most powerful oldest service organization ہے جو 1905 میں شروع ہوئی تھی اور ہم community کے projects کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو بھی ہماری استطاعت ہے اور بہت زیادہ projects کرتے ہیں روٹری کلپ community کے لیے اتنے projects کرتی ہے جتنی کوئی government کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کی ایم سی کے ساتھ نلکر community کے لیے کام کرنے کا بھی آغاز کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ملک کی خدمت کے جذبے سے کر رہے ہیں i think کہ روٹری نے زفہ اتنے projects کیے ہیں کہ governments کرا کرتی ہیں تو اب یہ کیونکہ سب volunteers ہیں تو ان کی appreciation بھی ہونی بڑی ضروری ہیں ان کی تھپکی دینا ایک بات ہوتی ہے اور ان کے projects کو share کرنا ہے جس میں ان کی partnership ہو سکے لوگ اگر اسے سے مل کے کام کر سکیں تو وہ ہم نے display کیا اس میں کافی اچھے project بھی ہوئے اور آج ہم نے administrator کراچی جلائی قیمت کے ساتھ contract بھی sign کیا ہے کہ ہم نے چھے roads کو take over کیا ہے جس میں ہم beautification کریں گے خوبصورتی لائیں گے greenery لے کے آئیں گے so i think ہم ایسے projects کرتے ہیں جو meaningful ہیں اور ہم روٹری کو ایسا platform use کرنا چاہتے کر رہے ہیں اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس موقع پر professor ڈاکٹر فیصل سید نے کہا کہ روٹری کلپ social کاموں میں بھڑ چڑ کر کام کر رہا ہے اس وقت معاشرے میں ایسے لوگوں کو موقع فراہم کر کے آگے لانا ایک اچھا اقدام ہے آج میرے ساتھ جو ہے وہ professor ڈاکٹر سید سید شاہ فیصل صاحب موجود ہیں اور یہ یہاں پر روٹری کلپ international کے جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں as a guest یہاں پر انمیٹڈ ہیں تو بتائیں گے آپ کچھ کہ آپ یہ event جو ہو رہا ہے یہ کیا اس کے مقاصد ہیں اسی کے لیے نوٹری کلپ والے بہت زبدست کام کر رہے ہیں اور آج کل کے وقت میں جبکہ covid ہے اور depression ہے تو اس طرح کے events کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے کہ لوگ socialize کریں اور جو stress ہے اس سے باہر آئیں اور انہوں نے بہت اچھا پروگرام organize کی ہے جس میں کہ سارے sops انہوں نے follow کی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے سال کی جو محنت ہے جو انہوں نے کام کی ہیں وہ دکھائیں آج تو یہ ایک بہت اچھا اچھی چیز ہے کہ ہم ہمارے معاشرے میں وہ طبکے وہ لوگ جو کہ week ہیں جو کہ آگے نہیں آسکتے ہم سب مل کے ان کو identify کریں اور ان کو کس طرح سے ہم اوپر لے کے آئے آگے لے کے آئے اسسسٹنٹ گوورنر روٹری کلپ محمد حنیف خان نے کہا کہ ہم ہر سال کانفرنس کرتے ہیں لیکن اس دفعہ اس کو کرونا کی وجہ سے محدود کیا ہے اور ڈسٹرک میں تقسیم کیا میرا نام محمد حنیف خان ہے میں پاس پریزیڈنٹ روٹری کلپ کراچی بے کا اور میں اس سال اسسٹنٹ گوورنر روٹری انٹرنیشنل دسٹرک 3271 کا یہ ہمارا ایک کوویڈ کی وجہ سے ہماری سال میں ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی جس کو ہم ڈسٹرک کانفرنس کہتے تھے تو اس دفعہ چونکہ کوویڈ ہے اور ہم نے اس کو لیمیٹڈ کیا کہ ہم نے اس کو ریجن وائز کانفرنسز میں ڈیوائٹ کیا تو یہ آج جو ہماری ریجن کی کانفرنس ہے یہ بھی ایک ریجنل کانفرنس ہے اس سے پہلے ہم میرپور خاص میں ریجنل کانفرنس کر چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے خیرپور میں کی ہے اب تیسری ریجنل کانفرنس اب یہ کراچی میں ہو رہی ہے روٹری دنیا کی سب سے بڑی ارگنائزیشن ہے ہماری لیات آداد کلب ہے کراچی کلب بھی بہت کام کرتا ہے چونکہ روٹری دنیا کی سب سے بڑی سرویس آرگنائزیشن ہے اور ہمارا کام جو ہے کمیونیٹی ڈیویلپمنٹ میں بہت زیادہ کام ہے تو اسی حوالے سے جب ہم کانفرنس کرتے ہیں تو جو لوگ دن رات روٹری کیلئے محنت کرتے ہیں کمیونیٹی ڈیویلپمنٹ کیلئے محنت کرتے ہیں تو ہم نے ان کو اپریشیئٹ کرنا ہوتا ہے ان کو ریکنائز کرنا ہوتا ہے ان کو ایوارڈس دینے ہوتا ہے تو یہ اس سلسل کی کڑی ہے تاکہ لوگوں کو ریکنگنیشن ملتا رہے سر روٹری بسیکلی ایک بہت بڑا سرویس آرگنائزیشن ہے اور یہ روٹری انٹرنائشنل ڈیسٹرک 3271 جو ہے اس میں بے انتہا کلب میں یعنی سو 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 سے زیادہ کلبز ہیں تو ان کے کلب کے بہت سارے کام ہیں ہمارا روٹری کلب کراچی میں بہت کام کرتا ہے ہمارا جو اس سال کا جو تیم ہے جو میرے کلب کا تیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال کو سماعت کا سال قرار دیا ہم اس سال تقریبا پورا سال جو ہے وہ ہیرنگ ایٹ کیم کریں گے لبنا پنجوانی روٹری کلب ہلز کی صدر نے کہا آج کا پرگرام ہمارے لیے اہم ہے کرونا پر بہت کام کیا ہے بچوں کے لیے ہم نے کام کیا ہے نئے ممبران کو لارہے ہیں روٹری کلب آف کیپٹل ہلز کی میں چارٹر پریسیڈنٹ ہوں لبنا پنجوانی میرا نام ہے اور چار انٹریک کلبز ہم نے کہا دی ہیں انٹریک کلب روٹری میں وہ بچے ہوتے ہیں جو بارہ سے اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ روٹری میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ پیرنٹس گھر پر چھوڑ کے بچے نہیں آ سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک فیسلیٹیشن ہوتی ہے اور روٹری ارینز کو بھی ہم لارہے ہیں آج کی ایونٹ میں ایک ینگ بچی ڈابیل جمال پرفارم کریں گی سید ایجاز علی نے کہا کہ کراچی ہلز روٹری کلب میں ہم نے پولیو کی مہم بھی چلائی تھی اور کراچی کے تمام کاموں میں ہم موجود ہوتے ہیں میرے ساتھ جو ہے وہ سید ایجاز علی موجود ہیں اور یہ روٹری کلب کیپٹل ہلز کراچی کے چارٹر میں فانڈیشن چیئر ہے میرے پاس فانڈیشن چیئر ہیں انوارمنٹ کو اچھا کرنا کمیٹی بیس سرویس ہے ہماری تو ابھی ہم نے پولیو کیمپین بھی چلائی تھی اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ڈیفرنٹ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں ہر مہینے کوئنے کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے اللہ کے شکرے کہ بہت اچھا کام چل رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم اس کو تینکیو وری مچ اور امید ہے کہ آپ کے کلب بہت اچھا کام کرے گا موسیقی